اب ہم آپ کو آج ایک نہیں دو نہیں پانچ نہیں دس نہیں بارہ ثبوت دکھائیں گے جو اس گھٹنا کے پیچھے ایک بہت بڑے شڑینتر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہمیں ایسے ثبوت ملے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ پردھان منطری موڈی کو فیروزپور میں فلائی اوور پر گھیرنے کی سازش اچانک نہیں ہوئی تھی یہ سنیوجت تھی اور یہ سازش ایک جنوری کو ہی بنا لی گئی تھی ایک جنوری کو پنجاب کے فیروزپور میں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے کے ہوئی جن میں پردھان منطری کے کافلے کو گھیرنے کی رنیتی بنائی گئی اس کے بعد پانچ جنوری کو صبح فیروزپور میں الگ الگ راستوں پر بھیڑ کو اکھٹا کیا گیا اور جس روٹ سے پردھان منطری آ رہے تھے وہاں پہلے کسان موجود نہیں تھے اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسان ہی تھے یا یہ کوئی اور تھا یہ جو ویرود پردھرشن کرنے والے لوگ تھے یہ کون تھے کسان تھے یہ بھی ہمارا من نہیں مانتا تاکہ پنجاب کے جو کسان ہیں وہ اپنے دیش کے پردھان منطری کے ساتھ ایسا کریں گے لیکن کوئی تو تھا تو یہ لوگ پہلے وہاں موجود نہیں تھے لیکن ہمیں پتا چلا کہ جیسے ہی پردھان منطری موڈی کا کافلہ سڑک مارگ سے فیروزپور کے لیے بھٹنڈا سے نکلا اسی سمیں کسی نے اگر بھیڑ کو اس کی جانکاری دی اور پچاس سے سو لوگوں کا ایک جتھا پولیس دوارہ کی گئی ناکے بندی کو توڑتے ہوئے اس فلائیوور کے پاس پہنچ گیا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ بند کرنے والے کسان شانتی پون پردرشن کر رہے تھے آج انہیں ایک بار یہ تصویریں بھی دیکھ لینی چاہیے یہ تصویر اس سمیں کی ہیں جب پردھان منطری کا کافلہ فلائیوور کے پاس تھا اور اگر بھیڑ ہر اس گاڑی اور بس پر حملہ کر رہی تھی جس پر پردھان منطری کے پوسٹرز چپکے ہوئے تھے سوچئے اگر پردھان منطری کا کافلہ اس بھیڑ کے بیچ کہیں فس جاتا تو پھر کیا ہوتا ایسی ستی میں موڈی کی جان کو کتنا خطرہ ہو سکتا تھا آپ ان تصویروں سے پتا لگا پائیں گے اب دیکھئے ایک کے بعد ایک وہ بارہ ثبوت اور اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے موڈی سرکار دا موڈی دی ریلی دا موڈی دی ریلی دا موڈی کرن جا رہے ہیں اوڈے بیچ میڈیا والوں ایک خبر پلائی جا رہی ہے ابھی سرکارنا سمجھے ہو گیا سارے تار نیچکلے گیا بیل کول چو اٹھا غلط گالا او صرف کسانسگارچ کمیٹی نو کو سوڑنے دیتا بھی جمیں اپنوں پہلاں کیا سی گیا دلی موڈ چے بلے بھی کارت دے آنگے اونا جار کوئی سمجھے ہو گیا اے صرف اپنے امندولن نو تھنڈا کرنا واس تے اپنوں گمرہ گیتا جا رہے ہیں موسیقی 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 ان میں سب سے پہلا ویڈیو ایک جوکر ٹائپ نیتا ہے اس کا نام ہے گر پتونت سنگھ پننو وہ اکثر اپنے ویڈیوز ڈالتا رہتا ہے بیسے تو ہم اس کے ویڈیو کبھی دکھاتے نہیں کیونکہ اسے گمبیرتا سے لینے کی بات نہیں ہے لیکن اس آدمی نے بھی اس گھٹنا کے بعد ایک ویڈیو ڈالا ہے اور یہ سکس فور جسٹس نام کے ایک خالستانی سنگٹھن کا نیتا ہے اور کل جب فیروزپور سے ایک خبر آئی کہ پردھان منطری کا کافلہ وہاں کھلی سڑک پر بیس منٹ تک فسا رہا تب اس آدمی نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ گھٹنا پنجاب کو بھارت سے توڑ کر خالستان بنانے کی ایک نئی شروعات ہے اور پنجاب کے لوگوں نے اس پر اپنا جنمت دے دیا ہے گر پتونت سنگھ پننو وہی خالستانی نیتا ہے جس نے کسان آندولن کے دوران بھی پنجاب کے علاوہ پسچم منگال اور مہاراش کے مکہ منطریوں کو بھارت سے الگ ہونے کے لیے آندولن شروع کرنے کے لیے کہا تھا جس خالستانی سنگھٹھن سکس فور جسٹس کا یہ نیتا ہے اس نے چھبیس جنوری دوہزار اکیس کو لال کلے پر ہوئی ہنسہ سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ جو وقتی لال کلے پر خالستان کا جھنڈا لہرائے گا اسے یہ سنگھٹھن دو کروڑ روپے کا انام دے گا اور اب یہی آدمی کہہ رہا ہے کہ تیرنگا تھامنے والے لوگوں کو پنجاب سے واپس جانا پڑے گا آپ اس کی بات بھی آج سن لیجئے اور پھر اسے کل کی گھٹنا سے جوڑ کر دیکھئے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتے موڈی تے پارتھی حکومت سن لے آج پانچ جنوری پنجاب دے وچہ آزاد خالستان روپرینڈوں دی مہم عوضوں شروع ہو گئی جدوں ترنگے والے پنجاب نو شڑ کے دلی واپس پہنچ گے تے کھنڈے تے کیسری والیاں نے آج اس جگہ تو موڈی دیشتہ پردان منتری ننگے پیری واپس پجا دیتا پنجاب ازادی وال چل چکا ہے اس کا فیصلہ آج پنجاب نے کیتا ہے اور موڈی تے دیش سن لے اندرہ جاندی ہتھیارہ نال آئی سی ہتھیارہ نال مور دیتی تُسی آج دہشت گردی پنجاب دے وچھ کرنا ہے سی پر پنجاب نے شانت مئی تنگنال موڑیا خالستان رفرینڈم دی مہم ووٹا دی مہم ووٹا دی ہے بمبان دی نہیں ہے انہا ووٹا رہی ہی اسی پنجاب نو پا رہ دے کبزے چونہزاد کرونے ہیں پنجاب نے آج مور لاتی ہے اس گلتے کہ اون والے سمیدے وچھ اسیمبلی چونہ دے برابر خالستان رفرینڈم دی مہم چلے گی تے جیڑی وی راج نتک پارٹی چاہے اون کانگرس چننی ہے چاہے اون صدو ہے چاہے اون بی جے پی ہے چاہے اے چاڑو والے ہیں جیڑا کیسری دے خلاب خڑیا او دے تے کھنڈے دی مور لگے گی تے ترنگے والے جانگے دلی وہ ہے گروہ جی کا خالصہ وہ ہے گروہ جی کی فتے یہ گرپتونت سنگھ پننو جو ہے یہ ایک دیش دروہی ہے اور ایک غدار ہے اور اس پر بھارت میں دیش دروہ کے کئی معاملے درج بھی ہیں اور وہ امریکہ سے اس خالصتانی سنگٹھن کو آپریٹ کرتا ہے اس لیے آج ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ گرپتونت سنگھ پننو کی ترنت گرفتاری ہونی چاہیے اس آدمی کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ امریکہ میں بیٹھ کر بھارت کو توڑنے کی بات کر رہا ہے اور یہ دیش دروہ کر رہا ہے اور اس کے لیے بھارت سرکار کو امریکہ سے ترنت بات کرنی چاہیے اور اسے ارسٹ کروانا چاہیے امریکہ جو خود کو لوگتنتر کا چیمپئن مانتا ہے اسے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی زمین سے بھارت کو توڑنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اگر انہیں رکھنا ہے تو اس کے لیے پننو کا گرفتار ہونا بہت ہی ضروری ہے موسیقی